کالو کا کیا معنی ہے جمعہ کا سیرہ ہے کہ اس مجلس میں موجود جتنے صحابہ تھے سب اگٹھے بول اٹھے اور سارے صحابہ نے بیق آواز کیا تھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ماں اصلوہ یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیق ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کہ خدا بھی کسے نے توحا دیتا صحابہ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے بندے کو کیا کرتا ہے توفہ دیتا ہے تو سیحابہ نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا بھی بندے میں توحا دے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا ہاں اللہ بھی بندے کو توحا دیتا ہے اور وہ توحا جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ توحا کیا ہوتا ہے اس توحے کو سنو جو اللہ کے حبیق علیہ السلام نے بیان فرمایا اب اس طرح کا محبت بڑا درست دے کر سرکارِ غوثِ آزم نے مخلوقِ خدا کو گناہ کے راستے کو چھوڑا کر ہدایت کے راستے پر گامزم کیا آپ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا بندے کو کیا توفہ دیتا ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کو توفہ ملتا ہے وہ توفہ کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو توفہ دیتا ہے وہ یہ توفہ دیتا ہے کہ خدا بندے کو دوس بندے کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے پھر اس کا عمل نیکی والا عمل ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ وہ کیسی نیکی اللہ تعالیٰ کیسی نیکی کا توفہ دیتا ہے وہ نیکی کیسی ہوتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نیکی کی توفیق دیتا ہے کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی سے اس کا پروسی بھی خوش ہوتا ہے اس کی نیکی سے جس مجلس میں وہ بیٹھتا ہے وہ مجلس خوش ہوتی ہے اس کی نیکی اللہ تعالیٰ اس ماحول کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے وہ خاندان میں رہتا تھا لوگ کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ سی وہ مجلس میں بیٹھا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اس کا کردار بہت اچھا ہے اس نے کل بیٹھن دا دن کرتا ہے اس نے سو مجھے اختیار کرن دا دن کرتا ہے فرمایا کہ جب انسان کا مزاج نیکی والا ہو جائے جب انسان کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرماتے تو خدا بندے قدوس اسے توفہ کیا عطا فرماتا ہے فرمایا اس کا آسان ترجمہ شاید تو ہمارے بھی صحیح سمجھ بھی نہیں اور پڑی زبان بھی اس کا ترجمہ کرنا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی جدو بندے لوں کیا توفہ دیندہ ہے اللہ تعالی اس بندے لوں اے توفہ دیندہ ہے اس دیا نیکیاں اس دیاں گرلان دوسرے نیوچنگیاں لگنا شروع ہو جاندی ہیں کیا ہوتا ہے خدا کی طرف سے جنسان کو توفہ ملتا ہے پہلے توفہ کیا ملتا ہے کہ احب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے فرمایا جے دیندہ خدا محبت کرے اس دا آسان ترجمہ کہ جے دیندہ خدا محبت کرے وہ دیندہ مخلوط محبت کرنا شروع ہو جاندی ہے وہ دیندہ اس دے دیگے محبت کرنا شروع ہو جاندی ہے وہ دیندہ اس دی اولاد محبت کرنا شروع ہو جاندی ہے وہ دیندہ اس دی مجلس محبت کرنا شروع ہو جاندی ہے وضع نارستی صوبت محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ جس مجلس میں بیٹھا ہے وہ مجلس محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے اولیاء اللہ آج غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی تعلیمات ہم بیان کر رہے ہیں ہم نے غوثِ آزم کو نہیں دیکھا آج سے ایک ہزار سال پہلے کا آپ کا دور ہے آج غوثِ آزم کی محبت بری باتیں ہمارے دل میں اتر رہی ہیں کیوں خدا نے غوثِ آزم کو توفہ آتا فرمایا کیا غوث کی نیکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آج ہم داتا علی حضیری کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ لاحول داتا کی نگری میں جا کر دیکھیں وہاں آپ کو اجتماعی کسیر نظر آئے گا داتا کے دور بھی آج سے ایک ہزار سال پہلے کا ہے ہم نے داتا کو نہیں دیکھا داتا کی محبت داتا کی گلہ ان کے دروس ہمارے قلب کے اندر آج بھی جا کشور ماجوب کی صورت میں موجود ہیں یا کہ نہیں موجود ہیں کیوں خدا نے توفہ دیا ہے ان کی باتیں بھی قیامت تک کے لئے توفہ بن گئی خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری ہندوستان کی اندر ایسے مقام پر جا کر بیٹھیں جو بت قدا ہے جو بتوں کی آناجگاہ ہے لیکن جب خدا وندہ قدوس نے انہیں توفہ آتا فرمایا تو گل ایک کر دیسے اندنال ہزارہ مسلمان ہوں دیسے ایک دی طرف نگاہ اٹھا دیسے اندر کلمہ دی آواز پہلے آن دیسی وہ آنکھ اس دی بعد ہی کھول دیسی کیوں خدا نے توفہ آتا فرما دی اس لئے سرکار غوث عاظم رضی اس کے اوپر اور چار پانچ دس حدیثیں ہیں لیکن کیونکہ بڑا مزددار درس ہے انشاءاللہ جاری رہے گا سلسلہ تو اس کا حاصل کناب جو نتیجہ ہے وہ سننے نتیجہ یہ ہے کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو یہ اس کا نتیجہ ہے دوسرا یہ کہ نیکی کو نیکی کی عادت بنا رو تیسرا یہ کہ کبھی گناہ کر کے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو گناہ پر خوش نہ ہوا کرو گناہ پر شرمندہ ہوا کرو گناہ کو کبھی حقیم نہ سمجھو اور گناہ پر اسرار نہ کرو فرمایا جس بندے دی عادت نیکی والی ہو جائے اسے خدا دی طرف توفہ ملدہ ہے توفہ کے ملدہ ہے پھر وہ جدر دیکھتا ہے مخلوق خدا اس کو کہتی ہے یہ ساڑا بندہ ہے گفر آیا نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمے کہ جو علیاء اللہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوں گے کیوں کہ انہوں نے خدا کو راضی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفی کتا فرمائی بزرگان دین کی توفی کتا فرمائی